بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج ایک اور بہت ہی مزیدار سے ٹیسٹری سے میں آلو گوشت کی ریسپی لے کے آئیوں جو بنانا بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ٹیسٹری بن کے یہ ریڈی ہوتی ہے یہ ریسپی تو آج آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی میں بنانے لگی تھی تو میں نے کہا چلے یہ ریسپی آپ لوگ کے ساتھ بھی میں شیئر کر دوں تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں آلو گوشت مٹن مٹن میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی چکن میں بیف میں یا کسی میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک کپ گھی لے لیے ہے اور جیسے ہی گھی گھرم ہوا اس کے اندر میں نے ایک چمچ بھر کے جو ہے زیرے کا وہ ایڈ کر دیئے ہیں تو میرے پاس زیرہ جو تھا وہ پہلے ختم ہو چکا تھا میں نے شاپ سے یہ پیکٹ مانگ بایا ہے اور اس میں تقریباً ایک چمچ ہی ہوتا ہے تو میں نے وہ سارا ہی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور جیسے ہی ہمارا زیرہ جو ہے یہ بھن جائے گا تو ہم اس کے اندر ادرک اور لسن کا پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کر دیں ہی ہیں یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون ہی ادرک لیا اور ون ٹیبل سپون ہی میں نے لسن لیا ہے تو ان کو اچھے سے میں نے کوٹ لیا تھا اب اس کو ہم نے ہلکا سا گولڈن کر لینا ہے جیسے ہی ادرک اور لسن کا کچھاپن دور ہو جائے گا تو پھر اس کے اندر ہم باقی کی انگریڈینٹ سے ایڈ کریں گے اور اس سٹیج پہ کون سا انگریڈینٹ ڈال لیں ہم وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آج کی اگر یہ الگوشت کی ریسپی آپ کو پسند آ رہی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور آگے اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا تو یہ دیکھیں جی لسن اور ادرک بھون چکا تھا تو یہاں پہ میں نے مٹن لیا جس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے واش کر کے اور ایک ٹوکری میں ڈال کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کا جو پانی وغیرہ ہے یہاں اس کے اندر سے جو بلیڈ وغیرہ نکلتا ہے وہ اچھے سے نکل جائے تو جو ہے نا اب یہ دیکھیں ہمارا مٹن جو ہے بلکل صاف کلیر ہو چکا تھا تو اب میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اب ہم اس کی بنائی کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون میں اس سٹیج پہ جو ہے نمک ہے وہ بھی ایڈ کر دوں گے اور اب اس کی ہم نے جو ہے نا اچھے سے بنائی کر لینی ہے جتنی اچھے سے ہماری یہ مٹن کی بنائی ہوگی اتنا ہی اس کا ٹیسٹ ہو جو ہے یمی یمی آئے گا تو یہاں پہ گرم مسالے ہیں زیرہ پہلے میں نے ایڈ کر دیا تھا گرم مسالوں میں میں نے لیا ہے تیز پتہ اور دارچینی لانگ کالی مرچ اور بادیان کا پھول اور بڑی علاج جی یہ چیزیں میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں تو ایڈ کر کے جو ہے اب اس کی ہم نے اچھے سے مکسنگ کر لی ہے اب یہاں پہ میں نے میڈیم سائز کے تین ٹوماتر لیا تھے ان کو جو ہے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے تین سے چار ہری مرچیں لیے ان کو بھی کٹ کر کے وہ بھی اس کی اندر ایڈ کر دیے ہیں اور یہاں پہ میں پیاز ایڈ کر دوں گی پیاز ہے یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے لیے تھے وہ ایڈ کر دیے ہیں اب جو ہے اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے جیسے ہی یہ مکس ہو جائیں گے تو پھر اس کے اندر ہم سپائسیز ایڈ کریں گے تو اب یہاں پہ میں سپائسیز ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے جو ہے سرخ لال مرچ لی ہے ون اینڈ ہاف ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق یہ مسالے ایڈ کر لیجئے گا ہمارے ہاں ذرا تھوڑا سا سپائسی کھائے جاتا ہے اس لیے میں جو ہے مرچ جو ہے تھوڑی سی تیز رکھتی ہوں تو یہاں پہ میں نے ایک چمچ جو ہے نمک کا ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے پہلے بھی ایڈ کیا تھا اور یہاں پہ ہاف ٹی سپون حلدی ڈال کے اب اس کی ہم نے اچھے سے مکسنگ کر لینی ہے جیسے ہی یہ سارے مسالے اچھے سے مکس ہو جائیں گے یاد رکھے ہم نے یہاں پہ اس کی بنائی جو ہے وہ نہیں کرنی ہم نے صرف اس کے مسالوں کے مکس کرنا ہے اور یہاں پہ پانی ایڈ کر دینا ہے تو جیسے پانی ایڈ کر دیں گے اتنا کہ جس میں ہمارا یہ مٹن جو ہے اچھے سے گل جائے گا اتنا ہم نے پانی ڈال دینا ہے تقریباً میں نے دو گلاس ایڈ کر دی ہیں کر کے اب جو ہے اس کو ڈھککن لگا کے میں پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے جو ہے کوک ہو جائے اور پھر جو ہے نا ہم آگے کی ریسپی جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی مٹن جو ہے ہمارا بہت اچھے طریقے سے بہت سوفٹ سے گل چکا ہے اگر اس میں کوئی کسر وغیرہ ہوئی تو وہ ابھی ہم نے ابھی اور اس کی پکائی جو ہے وہ کرنی ہے کیونکہ ہم نے آلو بھی اس کے اندر شامل کرنے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں جی میں نے اچھے سے اس کو گلا لیا ہے بس ہلکا سا کسر رہتی ہے تھوڑی بہت وہ ابھی آلو ڈالیں گے تو اس کے اندر جو ہے یہ بہت اچھے طریقے سے ڈن ہو جائے گا تو اس کی اب اچھے سے ہم نے بنائی کر لینے یہاں پہ میں ڈالوں گی ون اینڈ ہاف ٹیسپن سکر دھنیا پیسا ہوا پاوڈر اس کا تو اس کے ڈال کے اب مکس کر دیں گے ساتھ ہی ہم اب اس کے آلو بھی ڈال دیں گے تاکہ جو ہے مٹن اور آلو کی جو بنائی ہیں وہ اکٹھی ہو جائے اور ان کا جو ٹیسٹ ہے آپس میں اچھے سے آ جائے تو جیسے ہی ہمارے مڑ یہ اب یہاں پہ ازان ہونے لگی تھی تو میں نے وائز آور جو تھی وروک دیا میں دوبارہ وائز آور کر رہی ہوں تو اب آلو اور مٹن کی ہم نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے بنائی کر لینی ہے تاکہ جو ہے مٹن کا ذائقہ اور مسالوں کا ذائقہ بھی آلو کے اندر آ جائے اور یہ بہت ہی ٹیسٹ ہی ہماری ریسپی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو تھا کہ جو بھی کھائے بس واوا کرتا جائے اور بس کھاتا جائے آپ لوگ اگر آیا آلو گوشت ہی اس طریقے سے آپ لوگ ایک بار بنائیں کے تو یقین کریں آپ کے گھر میں یہ بار بار بننے کی فرمائش جو ہے آپ کے ساتھ کی جائے گی کہ ایسا ہی بار بار بنایا جائے بہت ہی ٹیسٹ ہی یمی اور بہت ہی اچھا ذائقہ تھا خشبو اس کی جو تھی وہ بہت اچھی تھی سب نے انجوائے کر کے کھایا سب کو بہت پساند آیا تھا تو یہاں پہ اچھے سے میں نے بنائی کر لی ہے بنائی کرنے کے بعد جو ہے اب میں نے پانی ڈال دیا ہے جتنا آپ لوگوں نے شوربہ رکھنا ہوگا آپ اتنا پانی ڈالیے گا تو ڈال کے جو ہے نا اب ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تا اتنا تاکہ جو ہے آلو ہمارے جو ہیں وہ اچھے تھے گل جائیں تو اب اس کو میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں جی تقریبا میں نے اس کو پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پہ چھوڑ دیا تھا پانچ منٹ کے بعد جو دیکھیں ہمارے آلو جو ہیں بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اب اس کے اندر میں دھنیا ڈال دوں گی دھنیا ڈال کے جو ہے اب اس کی ہم مکس کر لیں گے اور اس کے اندر کوئی بھی مسالہ ایڈ نہیں کروں گی اگر آپ جائیں گرم مسالہ ڈالنا تو اس ٹیج پہ ڈال سکتے ہیں ورنہ میں نے نہیں ڈالا تھا کیونکہ ایسے ہی بہت ٹیسٹی یہ بن کے ریڈی ہوتا ہے تو میں گرم مسالہ جو ہے وہ کھانوں میں کم ہی یوز کرتی ہوں آج کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کر کے کومنٹ ضرور کر کے اپنی رائے کا اظہار دیجئے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گے ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں اللہ حافظ موسیقی